محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال آپ کا ایمینوز کی سٹوڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمینوز کی فٹا فٹ خبریں آج کرنا ٹکے جملہ شہروں کی طرح بھٹکل میں بھی سنڈے لاؤڈاؤن کا نظر آیا اثر دکانوں پر نظر آئے لٹکتے تالے تو ویران نظر آئی سڑکیں کرونا کی روک تھام کے لیے حکومتی احکامات پر عمل کر رہے ہیں عوام بھٹکل ویمن سنٹر کو کوویڈ نائنٹین سنٹر بنانے کے بعد آج شام سرکاری اسپیتال سے چونسٹھ کورونا متاثرین کو کیا گیا منتقل جبکہ کل رات سونار کی ریسکول سے اٹھارہ مریضوں کو ویمن سنٹر کیا گیا تھا منتقل آج اترکندڑا میں تیس لوگوں کی ریپورٹ آئے کورونا پوزیٹیو بھٹکل سے نو متاثرین کا تعلق زلے میں کل متاثرین کی تعداد ہوئی تین سو چپن تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن اور سلطان شاہ مرکز بینگلور کے اہم ذمہ دار شیخ ابراہیم صاحب کا آج صبح ہوا انتقال دو دن قبل طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ہسپیٹل میں کیا گیا تھا داخل بحار میں آسمانی بجلی کا قہر مسلسل ہے جاری کل بروس سنیچر بجلی گرنے کی وجہ سے پچیس لوگوں کی واقع ہوئی موت ملک میں روزانہ کورونا معاملات کے بن رہے ہیں نئے ریکارڈ اور روزانہ توٹ رہے ہیں پرانے ریکارڈ گلشتہ چوبیس گھنٹوں میں اب تک کے سب سے زیادہ چوبیس ہزار آٹھ سو پانچ نئے معاملات کی ہوئی تصدیق تو چھ سو تیرہ افراد بنے لقمہ اجل ہندوستان کورونا متاثرین کے معاملے میں روس کے پہنچ چکا ہے قریب کل متاثرین کی تعداد ہوئی چھ لاکھ تیرہ ترہ ہزار ایک سو پینسٹھ جبکہ روس میں اب تک چھ لاکھ تیرہ ترہ ہزار پانچ سو چونسٹھ معاملات ہوئے ہیں ریکارڈ ہندوستان پہنچ سکتا ہے تیسرے مقام پر وندے بھارت مشن کے تحت چار جرائے سے چودہ جرائے تک متحدہ عربی مارات میں فسے شہریوں کو ہندوستان لانے کا کام ہو چکا ہے شروع تمام ارتیس پروازیں کیرلا میں ہوں گی لینڈ کرناٹک میں نہیں ہوترے گی کوئی پرواز ہندوستان میں پندرہ اگست تک کوویٹ ٹی کا متعارف کرانے کا آئی سی ایمار کے اعلان پر ماہرین نے حیرانی کا کیا اظہار جبکہ اب تک کسی مریض پر نہیں آزمایا گیا ہے کوویٹ ٹی کا ساتھ جولائی کو ہو سکتی ہے پہلی آزمائش کورونا کے بڑھتے معاملات کے تئیم امتہ سرکار نے لیا فیصلہ اگلے تین ہفتوں تک دہلی ممبئی پونے ناکپور چلنا ہے اور احمد آباد سے کوئی فلائٹ کلکتہ ائرپورٹ پر نہیں کر سکے گی لینڈنگ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرکھیں کے ساتھ تب تک یہ ریڈی جی جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ